تیلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملی سائیس آندر راجن نے کہا ہے کہ چاہے ان کے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں وہ کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھیں گی انہوں نے کہا کہ راجبھون میں بھی انہیں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تیلنگانہ کی پہلی خاتون گورنر کے طور پر تین سال مکمل کرنے کے موقع پر جمعیرات کو راجبھون میں ایک خصوصی پروگرام کا احتمام کیا گیا اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے گورنر نے سنسنی خیص تفسرہ کیا ان تین سالوں میں خاتون گورنر کو انتیازی صلوق کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے اعظام لگا کہ جب بھی وہ لوگوں کے قریب جانا چاہتی تھی انہیں کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا انہوں نے کہا کہ گورنر کے دفتر کو وہ احترام نہیں دیا گیا جو دیا جانا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ میں کسی کی عزت نہیں کرتی اگر وہ میری عزت نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ راج بہن پہلی بار پرجا بہن بن گیا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا گورنر نے کہا کہ انہوں نے ریاست کے کئی خوائلی علاقوں کا دورہ کیا اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ وہ غزائی خلط کے شکار بچوں کے لیے ذمہ داری سے کام کر رہی ہیں گورنر نے کہا کہ انہوں نے یونیورسٹیوں کا دورہ کیا اور طلبہ کے مسائل جاننے کے بعد اس کے حل کے لیے چیف منسٹر چندر شکر راو کو خط لکھا گورنر تملی سائی نے کہا کہ انہوں نے سہلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں کی آیادت کی اور لوگوں اور حکومت کو تفصیلات بتائیں سہلاب سے متاثر آئے علاقوں میں ریڈ کروس کی طرف سے خدمات انجام دیئے گئے غریب طلبہ کو لائپ ٹاپ دیئے گئے مستقبل میں مزید پروگراموں کا منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے غریبوں کی ترقی کے لیے کافی کام کی ہیں ہم نے کوویٹ کے دوران لوگوں کی مدد کی ہم نے قبائلیوں کے لیے چھے گاؤں گود لیا ہیں ہم نے قبائلیوں کی مالی مدد کے لیے چوزے تقسیم کیا تھے سمکہ سارکہ جاترہ میں شرکت کے لیے جب انہوں نے ہلیکاپٹر مانگا تو انہیں حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا راجبون کا احترام کرنے کی ضرورت ہے راجبون کے معاملے میں یہاں کی حقام مختلف طریقے سے کام کر رہے ہیں انہوں نے یوم جمہوریہ کی تقریب میں مدو نہیں کیا جانے کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ خانون سار اسیملی میں گورنر کی تقریب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا